وَالْبَرَانَةُ بِنَا شِرْكُ وَالِهِ کہ شرک سے بھی لا تعلقی اور اہلِ شرک سے بھی لا تعلقی ہم ظاہر کریں لا تعلقی کا معنی ہے دل کے اندر جگہ دینا یا نہیں دینا دل کے اندر نفرت کیا شرک سے نفرت ہمیں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر توحید سے محبت نہیں ہے دونوں ایک دوسری کی اپوزیٹ ہیں اگر شرک سے نفرت نہیں ہے تو توحید سے محبت نہیں ہو سکتی یعنی اے رد کے لیے عبادت کی سارے حصے خالص ہو جائیں خالص ہو ہی نہیں سکتا خالص تب ہوگا جب اپوزیٹ میں نفرت ہو محبت کا تقاضہ ہے موافقت محبت کا تقاضہ ہے موافقت جب کسی چیز سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے موافقت کرتا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو محبت کے تقاضوں میں موافقت آتا ہے اور بغض اور نفرت کے تقاضوں میں کیا آتا ہے کہ اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے اور اس کی بات کو تسلیم نہ کرے لیکن کس حد تک کس حد تک لا تعلقیں ہونی چاہیے لا تعلقیں کس حد تک لا تعلقیں کی ساری شکلیں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے لا تعلقیں کی ساری شکلیں کیا شرک ہیں یعنی شرک سے برات اور اہل شرک سے برات اور لا تعلقیں بغض اور نفرت اگر کسی انسان نے نہیں کیا تو کیا یہ سب پورا ٹوٹل شرک ہوں ہوگا یا اس میں بھی درجات ہیں کتنی شکلیں بن سکتی ہیں دو دس کیا دو جی بالکل صحیح ایک حرام اور دوسرا دوسرا شرک یہ دو درجے ہیں اس کے جس کو کہتے ہیں تولی ایک ہے تولی دوستی کرنا یعنی اس سے محبت کرنا دوستی کرنا یعنی اس سے محبت کرنا اور شرک کی اور اہل شرک کی مدد کرنا نسرت اس کے غلبے کو پسند کرنا یہ ساری چیزیں اس کی علامات اور پہشار میں سے کہ آدمی کے یہاں اس کی دوستی ہے تو کس درجے کی ہے شرک سے اور اہل شرک سے تو اگر اس درجے کا ہے تو وہ شخص مشرک یعنی دوستی کرنا دوستی کرنا دوستی یعنی دل کے اندر اس سے محبت ہے اس شرک سے اہل شرک سے دل سے محبت محبت کا معنی کیا ہے محبت کے کچھ علامات ہونی چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ اس کی تعاید کرتا ہے اس شرک کی اور اہل شرک کی شرک کی طرف سے دفاع کرتا ہے اور شرک کے غلبے اور اہل شرک کے غلبے پر وہ خوش ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ علامت ہے کہ دل کے اندر اس کے شرک سے محبت ہے یعنی لذات ہی اس کا ٹارگٹ ہو گیا شرک لذات ہی ٹارگٹ ہو گیا اور ایک ہے اہل شرک سے محبت لغیری ہی لذات ہی نہیں لغیری ہی جیسے کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے عبادت کے حالے سے کہا تھا یعنی وہ شرک شرک سے اس نے جو تعلق اپنا جوڑا ہوا ہے اسے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے شرک میں وہ بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے لیکن کچھ مقصود ہے اس کے سامنے اسے حاصل کرنے کے لئے دنیاوی اعتبار سے وہ جڑ دیا ہے شرک اور اہل شرک سے ان سے جڑ دے کی جو وجہ ہے وہ لذات ہی ہے کی لغیری ہی ہے لغیری ہی ہے اور پہلا والا تھا لذات ہی شرک سے محبت ہے اس لئے اسے تکلیف ہوتی ہے جب شرک اور اہل شرک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے موقع ملتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے مورچہ جمع لیتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے کہ منافقین نے کیا تھا اور دوسرا ہے کہ لذات ہی اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے ان کے ذریعے سے کچھ اس کے ٹارگیٹ اور مقاصد ہیں جو حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی تجارت ہے مثال کے طور پر یا حاتب بن نبی بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا ایک خط لکھ دیا تھا جس میں اپنے تعلق کا انہوں نے اظہار کیا تھا ان مشرقین کے ساتھ اور مقصود کیا تھا اس سے دنیاوی اعتبار سے ان کے کچھ مقصد تھا کہ ان کے گھر والوں کی حفاظت ہو مال دولت جو وہاں ان کا ہے اس کی حفاظت ہو سکتے تو ان کا ٹارگیٹ لذاتی ہی نہیں تھا شرک سے کوئی محبت نہیں تھی اہل شرک سے کوئی محبت لذاتی ہی نہیں تھی بلکہ محبت کا اظہار تھا کچھ حاصل کرنے کی لئے محبت کہو اپنے تعلق کا اظہار کر رہے تھے ان کے اس اظہار کے پیچھے کچھ وہ چاہے رہے تھے اور وہ ہے دنیاوی چاہت اسی کا نام حرام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ ذریعہ اور سبب ہے اس بڑے جو شرک ہے واضح کھلا کھلا شرک ہے اس تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے خطرناک یہ بھی ہے کیونکہ ظاہر کے بعد باطن تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی ظاہر پہ ہے ظاہر پہ ہے ظاہر پہ ہے وہ آہستہ آہستہ باطن کے طرف متقل ہو گیا تو ظاہر کر رہا تھا کہ اس کفر سے اور شرک سے اس کا کوئی تعلق ہے اور سامنے والوں نے اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری ریایتیں کی ہیں یہ حرام ہے کمیرہ گناہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے پر شرک نہیں ہے اس کا نام شرک تو یہ دونوں شکلیں اس کے اندر آتی ہوا براہتو من الشرکی و اہلہی کے اندر کہ شرک اور اہلے شرک سے لا تعلقی ظاہر کرنا یعنی دل سے بغض اور نفرت شرک سے بھی اہلے شرک سے بھی دل میں پائی جائے اگر نہیں پائی جاتی ہے دل کے اندر شرک سے لا تعلقی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس شرک سے اس کا کوئی نوائی ہے تعلق ہے جو کی شرک ہے